تجھے مان گئے سرکار اچھے دن آئے ہیں اسلام علیکم ڈیلی پوسٹ پاکستان کے ساتھ میں ہوں ابو تراب ترابی اور آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان کے نوجوان وہ نوجوان جو کہ سپر ہٹ ہیں پاکستان پنجاب کے علاقے زلہ جھنگ سے تعلق رکھنے والے نمان حیدر جو کہ رات و رات شہرت کی بلندیوں کو پہنچے اور اس طرح پہنچے کہ انہوں نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا نا کسی اپوزیشن جماعت سے ان کا تعلق ہے اور نا ہی یہ کسی سیاسی اور پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں کسی جماعت سے ان کا تعلق نہیں ہے لیکن الیل بی کے سٹوڈنٹ ہونے کے باوجود یہ کافی اچھے ایکٹر ہیں ان سے بات کرتے ہیں نمان کس طریقے سے ایکٹنگ کے خیال آیا ایکٹنگ بہت اوقات ایسا ہوتا ہے نا کچھ چیزیں بندہ بنتا ہی کچھ چیزوں کے لئے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکٹنگ ہے نا یہ اللہ تعالی نے میرے میں یہ ٹیلنٹ رکھا ہے جو ایکٹنگ ہے وہ میں بڑی اچھی کرتا ہوں نمان آپ کا ایک گانا اپنی آپ کی ایکٹنگ ہٹ ہوئی تھی ویڈیو ہٹ ہوئی تھی کہ اچھے دن آئے ہیں حکومت کی جو تین سالہ کارکرگی تھی اس کے اوپر عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب نے سونگ پیش کیا تھا ٹھیک ہے حکومت کے حق میں لیکن آپ نے اس کے اوپر بڑی مطلب نیگٹیوٹی پھیلائی حکومت کے پوائنٹ آفیو سے میں بتا رہا ہوں تو آپ نے اس کے اوپر جو تنقید کی تھی آپ کو بھی مطلب اس سے شہرت ملی لیکن یہ خیال کس طریقے سے آیا کہ حکومت کو آپ ہٹ کر رہے ہیں یہ خیال اس طرح سے آیا ہے نا کہ تین سالہ جو اجلاس ہوا جس کے اندر عیسیٰ خیلوی صاحب نے گایا آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن والے جو کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں ان کو ایف آئی اے یا نیوالے طلب کر لیتے ہیں تو آپ کو نہیں ڈھر لگا دیکھیں میں نے کوئی اس طرح کی تنقید نہیں کی جس طرح کی وہ تنقید کرتے ہیں میں نے ایسی تنقید کی ہے جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں انہوں نے بھی پسند کیا ہے اور جو اپوزیشن والے ہیں انہوں نے بھی پسند کیا ہے پی ٹی آئی والے کیسے پسند کریں گے کہ آپ ایک حکومت کی جو تین سالہ کارگردگی آپ اس کے اوپر پانی پھیر رہے ہیں حکومت کہہ رہی ہے اچھے دن آئے ہیں لیکن آپ اس کے اوپر روحے جا رہے ہیں بھائی جان پانی میں نے نہیں پھیر رہا پانی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے جو پھر چکا ہے وہ حکومت نے پھیر رہا ہے نا میں نے تو دکھایا کہ یہ پانی پھر چکا ہے یہ یہ ریٹس ہو گئے ہیں یہ آداد و شمار ہو گئے ہیں یہ میں نے دکھایا ہے یار ویڈیو بنانے کا خیال کس طریقے سے ہے وہ ہی آپ کی ویڈیو جو ہے نا وہ زیادہ ہٹو ہی ہے آپ مطلب آج نومان حیدر جو بیٹھے ہیں مختلف چینلز آپ کا انٹرویو کر رہے ہیں اس ویڈیو کی وجہ سے ہی ہے نا تو کس طریقے سے یہ خیال ہے اس سے پہلے بھی بناتے رہے ہیں اس سے پہلے بھی میں دو تین سال ہو گئے میں کام کر رہا تھا لیکن میں تھوڑی ٹرینڈ سے ہٹ کر ویڈیوز بناتا تھا لیکن جب میں نے ٹرینڈ کو ٹچ کیا تو ماشاءاللہ بہت سی چیزیں ہٹ ہوئیں بہت سی چیزیں وائرل ہوئیں اپوزیشن جماعت کا آپ رول ادا کر رہے تھے اس ویڈیو میں ٹھیک ہے لیکن آپ ایک نوجوان اللہ بی کے سٹوڈنٹ ہیں اللہ بی کے کس سال میں آپ کسی ائر میں سٹوڈ کر رہے ہیں آپ سٹیڈی ہیں میں ابھی ففت سمیسٹر میں ہوں ففت سمیسٹر ہے ففت سمیسٹر کے بعد آپ کیا ایکٹنگ کا شونک رکھتے ہیں یہ اللہ بی کی پریکٹس کا میں جو ایکٹنگ جتنی ایک میں کر رہا ہوں اسے لوکل لیول پر کروں گا جو میرا ارادہ نہیں ہے کہ میں وہ ڈراماز میں جاؤں گا یا کہیں پہ جاؤں گا ہاں اگر کسی نے موقع دے دیا تو پھر ضرور میں نمان آپ میری بات سنیں کہ آپ ارشد چائے والا ٹھیک ہے چائے والا ایک مشہور ہوا تھا وہ بھی ایکٹر بنا آپ بھی اسی طریقے سے آپ نے بھی اسی طریقے سے آپ بھی ہٹ ہوئے اور بلندیوں کو چھویا ہے تو کیا کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا نہیں ابھی تک یہ 24 نیوز چینل ہے انہوں نے میرا انٹرویو کیا لیکن خاص کر یہ ایکٹنگ کے حوالے سے کسی نے کوئی آفر نہیں کیا چائے والا بھی ایک ایکٹر وہ صرف اپنی نا وہ ایک تصویر کی وجہ سے تصویر کی وجہ سے ہوا تھا تو آپ نے تو پوری ایکٹنگ کر دی تین منٹ کی ہاں میں نے کوشش کی اور میں نے اسی اچھے طریقے سے پیش کیا تو اس طریقے سے آپ یہ ہے ہم تو اس کو مصبت سرگرمیاں ہی کہیں گے مزاک اپنی جگہ پہ آپ نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا وہ گورنمنٹ جو ہے کو پتا ہے کہ گورنمنٹ ان کے لئے کیا کر رہی ہے تو اور کن کن مسائل کے اوپر آپ ویڈیوز بناتے رہتے ہیں ہمارے جو علاقے کے لیول کے ہیں خاص کر جو ہمارا جھنگ ہے یہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ پسماندہ ہے بہت زیادہ پیچھے رہ گیا ہے آپ شہر کو دیکھ لیں آپ ہمارے جھنگ کی سڑکیں دیکھ لیں سڑکوں کے اوپر کوئی ویڈیو بنائی ہے آپ نے سڑکوں کے اوپر ابھی تک نہیں بنائی سڑکیں تو جھنگ کا بڑا اہم ایشو ہیں اگر ہم جھنگ کو ویزٹ کریں تو سڑکیں کسی جگہ پہ ہیں ہی نہیں مطلب ساری ہر مرکزی شارعہ جو ہے وہ ٹوٹ فوٹ کا شکارہ ہے اس کے اوپر کیوں نہیں خیال آیا آپ کو میں ابھی کوشش کر رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے میرے ویڈیو بنانے سے پہلے سڑکیں بن جائیں آپ نیشنل سٹوریز کو ہٹ کرتے ہیں لیکن آپ اپنے جو جھنگ کے مسائل ہیں آپ ان کو نظر انداز کریں ایک کھلت ازاد نہیں ہے تھوڑا سا میں ابھی ہٹ کر رہا ہوں اور ابھی میں نے ایک ہمارے جو ایم این اے صاحب ہیں ان کی کارکردگی پہ بھی میں نے ایک پیروڈی بنائی ہے اور بہت سارے لوگوں نے اسے بھی لائک کیا کہا ہے سراہ ہے کہ واقعی کوئی بندہ آیا اس پیروڈی سے آپ کو جہاں پہ کچھ لوگ سراتے ہیں کچھ لوگ تنقید کا نشانہ بھی تو بناتے ہوں گے تنقید میرے خیال میں میں نے کوئی ایسی بات کی ہی نہیں ہے جو حق تھا سچ تھا اسے میں نے ایک مذہی انداز میں پیش کیا ہے آپ کو پتا ہے حق اور سچ بولنے والے کو کیا کیا برداشت کرنا پڑتا ہے تو ہم تیار ہیں اللہ خیر کرے اللہ صبر دے گا ہمیں اللہ وقیلوں والی پریکٹس ابھی سے شروع کر دیا انشاءاللہ انشاءاللہ